اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ LMS کے اوپر اپنی پروفائل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی پروفائل کے اندر کیا کیا آپشنز آپ کو آویلیبل ہیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے لاؤگن ہونا اور ریجسٹریشن کے حوالے سے پہلے ہی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جا چکے کہ آپ ریجسٹر ہوں گے اور اس میں آپ لاؤگن ہوں گے تو یہاں پر آپ جیسے ہی لاؤگن ہو جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ لاؤگن اور ریجسٹری جیسے ہی پرفائل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی پرفائل strikes آ یا جائے گی جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے آپ کا نام لکھا آ رہا ہوگا اس کے علاوہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ آپ کتنے کورسز میں انرول ہیں اور کتنے اس میں سے کورسز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور کتنے کورس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بائیوڈیٹا آ رہا ہوگا اس کے بعد اگر ہم اس سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ جب میں جا رہا ہوگا جو کہ آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی پروفائل کے حوالے سے اس کے علاوہ کورسز کے حوالے سے ڈیٹیل جیسے میں نے کورسز پر کلک کیا تو اسیم وہی پیج دوبارہ لوڈ ہوگا کیونکہ یہ کورسز کے حوالے سے ڈیٹیل آل کی اوپر آگر کریں گے تو آپ کے سامنے وہ آل کورسز آ جائیں گے چونکہ آپ نے لی ہوں جن کا بائیو ڈٹر اوپر شور ہے ان پراغرس جو اس وقت رننگ میں وہ چیزیں جو آپ کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں فینش ہو چکے ہیں وہ یہاں پہ ہوں گے جو آپ نے پاس کی ہیں کورسز وہ پاس والے پورشن کے اندر اور جن میں آپ فیر ہوئے ہیں گریڈنگ کی بیس کی پر وہ بھی یہاں پر موجود ہوں گے اس کے بعد اگر نیکسٹ آپشن کی بات کریں تو سرٹیفکیٹ ہے جو سرٹیفکیٹ آپ نے حاصل کیا ہوں گے وہ سرٹیفکیٹ آپ کو اس سیکشن کے اندر شو ہوں گے جس طرح سے یہاں پہ ابھی بلینک آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے کوئی کورس نہیں کیا اور اس حوالے سے تو یہاں پہ وہ بلینک آئیں گے اس место قرآن کی بات ہے Καιھیں پہ بھی آپ کی کوئی کورس کر رہے ہیں جو اس قرآن viu کورس کر رہے ہیں کہ اس کے اندر قرآن میں تو اگر وہ پینڈنگ ہے تو وہ یہاں پر آ رہے ہوں گے جو آپ وہاں پھر ک Trungції économisch کرے ہیں وہ جمعید میں آ رہے ہوں ناق limite جو آپ نے پاس گئیوں وہبھی آ آ رہے ہوں گے اور جس میں abnormalities وہ بھی یہاں پر آ رہے ہوں گے علیم کیوں آپ simplement überleenپک کالقے پھر کرکے وہ ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ویش لسٹ ہے ویش لسٹ ایکچلی وہ چیز ہے کہ جو آپ ویب سائٹ کے اوپر کورس آپ کو پسند آیا تو اس کو آپ بک مار کر لیتے ہیں اپنے پاس ایڈ کر لیتے ہیں کہ میں اس کو بعد میں پڑھوں گا تو وہ جو ویش لسٹ ہے وہ کورسز جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوں گے اس طریقے سے آرڈر ہے آرڈر میں یہ ہے کہ آپ نے کتنے کورسز کے لیے اپلائے کیا وہ سارے کے سارے یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے اور اگر آپ اس کو گم کر سکیں تو اس کو ریکوار بھی کر سکتا ہے اس کے بعد ایچ فائیو پی آئٹمز ہیں جس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے اس سے ریلیٹڈ جو کوئیزز ہیں انٹریکٹیو وہ یہاں پہ نظر آئیں گے ایچ فائیو ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ انٹریکٹیو قسم کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ والی چیزیں ہیں اگر کسی کورس کے اندر یوز ہوئی ہیں تو ان کے حوالے سے انفارمیشن یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی اسی طریقے سے آگے اگر ہم بات کریں تو سیٹنگ ہے سیٹنگ کے اندر جرنل سیٹنگ ہے جس کے اندر آپ کو سب سے پہلے جو چیز نظر آئے گی جرنل سیٹنگ کے اندر آپ اپنا نیم چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ڈسپلی نیم چینج کر سکتے ہیں ای میل آپ نے لازمی دینی ہوگی اور اپنے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں اپنی کنٹری آپ لکھ سکتے ہیں سیٹی کے حوالے سے اپنی فیس بک پروفائل ٹویٹر پروفائل یوٹیب چینل اور باقی چیزیں بھی آپ سیو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر دیکھیں تو ایوٹار یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وہی آپشن ہے جو ادھر ہی اوپر شو ہو رہے ہیں اس کے اندر ایوٹار کے اندر آپ اپنے لئے ایوٹار اپلوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی تصویر اگر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی پہچان کے لئے کوئی بھی پکچر آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپلوڈ کریں گے اور اس کو سیو کر دیں گے تو وہ ایٹیمیٹری یہاں پہ آ جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ اپنا پاسوارڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو پاسوارڈ سیکشن پہ جائیں گے اور اس طریقے سے آپ جو ہے اپنا کرنٹ پاسوارڈ بتائیں گے پھر نیو پاسوارڈ پھر دوبارہ نیو کلکھیں گے اور سیو کر دیں گے تو آپ کا پاسوارڈ چینج ہو جائے گا اسی طریقے سے لاگ آؤٹ کا اپشن ہے تو یہ تو تھی آپ کی پروفائل کے حوالے سے کہ پروفائل کے اندر کون کون سیکشن ہے جو کیا کیا آپ کو انفارمیشن پروائیڈ کرتے ہیں یہ ایک سٹوڈنٹ ڈائیڈ تھی سٹوڈنٹ کی پروفائل کے اندر کیا کیا چیزیں اس کے اندر شو ہوتی ہیں مجھے دیجئے جائد انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر جس کے اندر ہم مزید بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ مزید ان چیزوں سے ہلپ لے سکتے ہیں اللہ حافظ